دوہزار چوبیس کے چناووں کے بعد وپکش کے نونیوکت نیتار راہل گاندھی نے ایک ایسا بھاشن دیا جو کسی راجنیتک دور سے کم نہیں تھا ایسا بھاشن جسے سننے کے بعد ستہ دھاری پارٹی کے بھیتر ایک ہلچل سی مجھ گئی تمام گودی میڈیا بھی راہل گاندھی کو لائف دکھا رہا تھا اور نہ صرف لائف دکھا رہا تھا بلکہ ان کے بڑے سے بڑے آلوچک ان کے بھاشن کی تعریف کر رہے تھے ان کی بھاشن کلا صرف اگروتہ کا پردشن نہیں تھی بلکہ راجنیتک کوشل کا ایک سنتولت ابھیاز بھی تھی جو ان کے پچھلے سارفجنی کارکروں کی کتھت چپی سے الگ تھی یہ راجنیتک سنتولن کا ایک ماسٹر کلاس تھا ٹریزری برینچ جو لمبے سمیسے ان کی چپی کی عادی تھی ان کے نئے جوش کے ساتھ بولنے سے اس پشت روپ سے اشانت تھی حلچل سی تھی اور پریشان تھی اس کے بعد دو گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک چلنے والے پردان بنتری کے بھاشن کے دوران ویپکشی سانسد لگاتار ستہ پکش کو یہ احساس دلاتے رہے کہ ویپکش اس بار کمزور نہیں ہے اور ویپکش جس مددے کو اٹھانا چاہتا ہے جنتہ کے جس مددے کے ذریعے سرکار سے سوال کرنا چاہتا ہے اس کو وہ اٹھا کر رہے گا ایسے میں مڑی پور اور نیٹ جیسے مددے ویپکش اٹھاتا رہا ویپکشی سانسد لگاتار سرکار سے کہتے رہے کہ مڑی پور کو نیائے دو وی وانٹ جسٹس جیسے نعرے لگتے رہے عام طور پر ویپکش دس سے پندرہ منٹ تک ہنگامہ کرتا سوال کرتا اور شانت ہو جاتا تھا یا پھر واک آؤٹ کر جاتا تھا لیکن راحل گاندی کے ایلوپی بننے کے بعد ویپکش پورے بھاشن کے دوران ڈٹا رہا مڑی پور کو یاد دلاتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ یہ سرکار مڑی پور پہ بات کرنا نہیں چاہتی ہے پردھان منٹری مودی جب بھاشن دے رہے تھے تو ویپکش کہہ رہا تھا کہ پہلے مڑی پور پہ بولیے مڑی پور کی ہنسہ پہ بولیے آپ کے پچھلی سرکار کے کاریکال کے دوران سے ہنسہ جاری ہے ابھی بھی نہیں رکی ہے راحل گاندی پر سانسدوں کو آگے بڑھاتے رہے کانگریس کے وہ سانسد جو مڑی پور سے چنکے آئے ہیں راحل گاندی ان کو آگے کر کے کہتے رہے کہ دیکھیں یہ مڑی پور کی آواز ہے اس آواز کو سنیے پہلے اس کا جواب دیجئے پھر بھاشن دیجئے گا کیونکہ سرکار میں جنتا کیا اگر ہت نہیں دیکھا جاتا تو وہ سرکار سرکار کہلانے لائک نہیں ہے اگر جنتا سے جڑے مدے پر پہلے بات نہ ہو تو کوئی بھی بھاشن ہو کوئی بھی بھاشن ہو کسی کام کا نہیں ہوتا حالانکہ نریندر موڈی اسے سننے والے کہاں تھے وہ تو کہنے لگے کہ بچے کا من بہلانے کا کام چل رہا ہے بالک بدھی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس طرح کی بات پردان منتری موڈی نے سیدھے کسی کا نام نہیں لیا لیکن نشانہ سیدھے طور پر راحل گاندی کی طرف تھا پردان منتری موڈی نے بار بار بالک بدھی شبد کا استعمال کیا جو راحل گاندی پر سیدھے طور پر حملہ تھا اب ایسے میں پردان منتری کے یہ حملے کے بعد بھی راحل گاندی چپ نہیں ہوئے کمزور نہیں ہوئے ہٹے نہیں اور نراج بھی نہیں ہوئے وہ لگاتار موڈی پر سے لے کر نیٹ پر موڈی سرکار سے سوال کرتے رہے تاریخ یاد کیجئے نو اگز دوہزار تئیس راحل گاندی سنسد میں موڈی پر بول رہے تھے قریب سولہ منٹ تک ان کے موڈی پر کی جنتہ کی آواز انہوں نے اٹھائی اس دوران سنسد ٹی وی راحل گاندی کی چھبی خراب کرنے کے لیے کانگریس کو خطب کرنے کے لیے بی جے پی نے اربو روپیہ خرچ کیا پتہ نہیں کون کون سے ہدکنڈے اپنا ہے لیکن بھول گئے کہ جھوٹ فریب کی راجنیتی کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے ایسے میں اسی مڈی پر کا ذکر سنسد کے بھیتر دو گھنٹے تک ہوتا رہا جس پر سولہ منٹ راحل گاندی نے بولا اور ایک بار بھی کیمرہ راحل گاندی کی طرف نہیں ہوا ایسے میں مڈی پور بار بار بی جے پی کو پریشان کر رہا ہے اور نیٹ پر سوال کا جواب نہ دینا بی جے پی کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہے اور یہ بات بلکل اس پشت ہے کہ راحل گاندی کے لوگ سبہ میں نیتا وپکش بدتے ہی بی جے پی میں ایک بیچینی ہے ایک خلچل ہے تب ہی تو پردھان منٹری امیش شاہ راجنہ سنگھ اور شیورا سنگھ چوہان راحل گاندی کے بھاشن کے دوران کھڑے ہو گئے جو عام طور پر نہیں ہوتے تھے راحل گاندی کو بھاشن دیتا دیکھ ان کو سنتا ہوا دیکھنے کے لیے پردھان منٹری وہاں موجود تھے راحل کا بھاشن رکا اور پردھان منٹری چلے گئے اور پردھان منٹری کے بھاشن کے دوران راحل پوری طرح سے ڈٹے رہے اور ستہ پکش کو یہ یاد دلاتے رہے کہ منپور کو بھی آپ کو بھولنے نہیں دیا جائے گا نیٹ کا ہر جواب آپ سے لیا جائے گا ایسے میں راحل گاندی کا جوش کم نہیں ہوا ان کے ساتھ کھڑے وپکش کے سانسدوں کا جوش کم نہیں ہوا اکلیش یادف کی پارٹی بھی ڈٹ کے کھڑی رہی دکشن سے آنے والی وپکشی پارٹیاں بھی ڈٹ کے کھڑی رہی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا ست کا یہ پورا منظر کس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور کن معاملوں پر سرکار سے آمنے سامنے ہوتی ہے وپکش